پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جائے گا اور اس کو جب فوقہ نے کہا یہ سد زریعہ اس کو کہتے ہیں سد زریعہ پہلے سی دروازہ بند کر دو گناہ کا تاکہ اس بڑے گناہ تک پہنچے ہی نہ جیسے قرآن نے کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ قریب نہ جانے کیا مطلب یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو ویسے باقی چیزوں میں کہہ دیا قتل نہ کرو چوری نہ کرو لیکن زنا کے بارے میں کہا ولا تقرب الزنا زنا کے قریب نہ جاؤ یہ قریب نہ جانے کا عنوان کیوں اختیار کیا یہ کیوں نہیں کہا کہ زنا نہ کرو اصل مسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سد زریعہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالی زریعہ جو گناہ زنا تک پہنچنے کے تھے انہوں زریعوں سے انسان کو روک رہا ہے کہ زنا کے قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ تم بدنظری کر کے نامہروں کو پہلے دیکھو نا زبان کا غلص استعمال کر کے اس سے گفتگو کرو نہ ہاتھ بلا کے اس کے قریب نہ ہو تو گویا کہ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کو اس بڑے گناہ کے قریب لے کے جاتے ہیں تو پہلے سے روک جائے ولا تقرب الزنا جو چیزیں اس زنا کی طرف ابھارنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جب انسان انہی چیزوں سے بچا کے رکھے گا تو زنا پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں سدے ذریعہ تو پہلے سے محتاط کر دیا کہ بھی بچ جاؤ تب ہی تو شریعت کا حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو زیادہ تاک جھانک نہ کرو ہر چیز کو یوں غور غور سے نہ دیکھو کیوں فرمایا کہ اس لئے کہ اس دیکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا انسان کے اندر حرص پیدا ہوگی اور حرص انسان کا مرض ہے جیسے میں نے بتایا کہ بہیمیت اور حیوانیت کا غلبہ ہو تو حرص پیدا ہوتی حرص کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے یار یہ شو پیس تو یار یہ ہتیانہ چاہیے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے اب نتیجہ کیا ہوگا وہ آنکھ بچا کے چوری کرنے کی درہات بڑھائے گا بڑھا کے اپنے تھیلے میں ڈال دے گا تو دیکھو جانک تانک کا نتیجہ کیا نکلا چوری اس لئے حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جو ہاں خود وہ کوئی چیز تمہیں دکھائے کہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے یہ چیز لیے آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ تعریف کرتے ہیں دعا دے دیں اپنے لیے مانگنی اللہ سے دعا مانگنے کے اللہ ہمیں بھی دے دے لیکن خود جا کے نہ یہ دو تانکوں جانکوں ایک تو یہ دو تانکوں جانکوں کے کئی بدنظری نہ ہو جائے کئی نگاہ نہ پڑ جائے زیادہ کان لگاؤ گی تو کئی آواز کو ایسی نامہرم آواز کا آن میں نہ پڑ جائے تو وہ وہ زنا کی اسباب اور دوائی پیدا ہونے لگیں گے انسان کی دل میں برے خیال آنے لگیں گے اور چیزوں کے جب دیکھے گا تو کوئی چیز پسند آگئی تو سوچے گا یار آنکھ بچا کے چیز اٹھائی لیتے ہیں بعد میں حساب کر لیں گے یار اچھی لگ رہی ہے دیکھو ایدو در دیکھنے کے نتیجے سے کیا ہوا انسان چوری کر بیٹھا اس نے شریعت نے کہا کہ کسی کے گھر میں جا کے ایدو در سر نہ اٹھاؤ اور اپنے کام سے کام رکھو اور یہاں تک فقہ نہیں لکھا اگر نامہرم عورت نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد لوٹے میں پانی بچ گیا تو اس بچے ہوئے پانی سے بھی وضو نہ کرو کیونکہ اس سے جب تم وضو کرو گے تو اس عورت کا خیال آئے گا کہ یہ فلان عورت کا وضو بچا ہوا پانی ہے تو انسان کا نفس حض لے سکتا ہے انسان کا نفس اس سے مزہ لے سکتا ہے انسان کا دماغ ادھر متوجہ ہو سکتا کہ اس کا پانی ہے یا اس کے لوٹے میں ہاتھ لگے ہیں یا اس نے لوٹا پکڑا یوں وضو کیا تو فرمایا کہ اس پانی سے وضو نہ کرو کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دوائیہ گناہ ہیں یہ آپ کو آہستہ آہستہ سٹیپ گناہ کی طرف لے جائیں گے تو دیکھو یہ تقویہ تقویہ ایک ڈرنے کے معنی میں ہے جو بڑے بڑے جرائم سے انسان ڈرتا ہے اور تقویہ ایک محتاط رہنے کا معنی میں ہے کہ انسان پہلے سی احتیاطی تطابیر اختیار کرتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ بڑے گناہ کے ذر مبتلا ہو جائے